اگر آپ کا موبائل ہنگ ہو رہا ہے تو آپ کو کان سا طریقہ آپ نے افتیار کرنا ہے کانسی سیٹنگ آپ نے اپنے موبائل میں کرنی ہے کہ آپ کا موبائل کبھی ہنگ نہ ہو تو میرا یہ جو موبائل تھا یہ موبائل دو چار دن سے تقریبا تقریبا ایک ہفتے سے اتنا ہنگ ہو رہا تھا جس کا کوئی حساب نہیں کیونکہ اس میں ہزاروں قسم کی ہم جو اپلیکیشن بغیرہ ڈانلوڈ کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا مطلب وہ ہوتا ہے تو اس کے وعیے سے موبائل ہنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سیٹنگ کون سی کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں ہم نے کرنی ہے جس کی وعیے سے ہمارا موبائل ہنگ نہ ہو تو چھوٹی سی دو تین سیٹنگ ہیں جو آپ نے سیمپل اپنے موبائل میں کرنی ہے تو ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھیں گے ویڈیو کو اگر آپ لاس تک دیکھیں گے یعنی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیٹنگ بیسک کیا ہے تو بینہ بغز یہ کی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے چھوٹی سی زارش ہے اگر آپ ہمارے جینل پر نئے ہیں تو پھلی جینل کو سبسکراب کر کے بل پالی آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر اس کو پہلے چاہ دیکھیں اور باسقورت آئے بینے ہویا Villiingen میرا میرا forums بہتھ مک رہا تھا بہت جیس کی وجہ سے بہت موسیقہ ہوسنا تک تو یہ جو relationships ہیں یہ میں نے یوز کی اور میرا موبال اب اب ہم بلکل ہلے Silent یہ میںقارنٹی دیتا ہوںکہ اگر آپ کا موبال ہلے ہیں تو آپ کا موبائل کی ابھی ہلے نہیں ہوگا اگر اس موبال میں کوئی اور پرابلم نہیں ہے اگر اس بائی سے لوڑ کی وجہ سے Accie ہوتا کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم نیا موبائل لیتے ہیں تو اس کے اندر بہت سی چیزیں جو کامپنی کی طرف سے انسٹال ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی بہت ساری جو اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم ڈاللوڈ کر دے رہتے ہیں اور جو ہمارے موبائل کے اندر جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو جی رہتی ہیں تو اس کی ویعا سے موبائل کے پروسیسور ریم کی لوڈ پڑتا ہے جس کے ویعا سے ہمارا موبائل ہوتا ہے تو گائز سب سے پہلی جو ٹریک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی سیٹنگ میں جلا جانا ہے اپنے موبیل کی سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا سافٹ ویر اپ ڈیٹ کا تو یہاں پہ آپ نے سافٹ ویر اپ ڈیٹ والا اس آپشن کو اپنے کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کا کچھ انٹر فیس دیکھنے کیوں ملے گا اب یہاں پہ ایک آپشن آ رہا ہے ڈانلوڈ اپ ڈیٹ آٹومیٹک لی اگر آپ کا یہ والا آپشن انیبل ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو ڈیسیبل کر دیں کیونکہ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سی جو اپلیکیشن جس طرح ویٹس آف فیس بوک بغیرہ جب ان کی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں اور جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں میں نیا ورجن آتا ہے ان کو سپیس بھی زیادہ لیتی ہیں مطلب آپ کے موبیل کی ریم اور پروسیسر کے اوپر لوڈ پڑتا ہے تو اگر آپ چاہیں کسی بھی سافیر کو اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ آٹومیٹک جتنے بھی آپ کے سافیر ہوندے ہوں گے تو وہ آٹومیٹک اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے اس کی وجہ سے آپ کے موبیل کے اوپر لوڈ پڑے گا اور آپ کیا موبیل ہنگ ہوگا اس کے بعد جو دوسری ٹک ہے جو دوسری ٹک ہے آپ نے یہاں پہ سیٹنگ میں ہی آپ نے ایک آپشن کو ڈھونڈنا ہے وہ آپشن ہے یہاں پہ ایپس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایپس کا یہ ایک آپشن آرہا ہے بعض موبیل میں اپلیکیشن کے نام سے ہوتا ہے برحال آپ نے اپس کا اپشن کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں جو آپ کے موبیل میں انسٹالڈ ہیں چاہے وہ آپ نے انسٹال کی ہیں یا پھر کامپنی کی طرف سے انسٹال ہو چکی ہیں اب جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سی جو اپلیکیشنز ہیں یہ یہاں پہ انسٹال ہو چکی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی اپلیکیشن جس کی آپ کو ضرورت نہیں یہاں پہ جو کامپنی کی طرف سے جو موبائل کامپنی کی طرف سے جو انسٹال ہوتی ہیں وہ ایکچولی نارمل یوز میں آتی نہیں ہے تو ایسے ہی وہ ورک کرتی رہتی ہیں جس کی ہوئی سے آپ کا جو موبیل ہوتا ہے وہ ہنگ ہوتا ran چاہیے ان کو اوپن کریں نہ کریں لیکن وہ موبیل کے اندر ورک کرتی رہتی ہیں تو قائد آپ نے کیا کرنا ہے جس اپلیکشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ بہت سی اپلیکشن کو ڈسیبل کیا ہوا ہے جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نے اس اپلیکشن کو ڈسیبل کرنا ہے آپ نے ڈسیبل کیسے کرنا ہے جس طرح یہ آئی ایمو ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ آپ کو یہ option آئے گا disable کا جو company کی طرف سے ہوگا اگر جو company جو آپ نے install کیا ہوا ہے اس کو آپ install کر سکتے ہیں اور جو company کی طرف سے ہوگا اس کو آپ نے click کرنا ہے اس کے اوپر اور وہاں پہ آپ کو disable کا option آئے گا اس کے بعد چلتے ہیں next trick کے بارے میں اب جو next trick ہے جو آخری trick ہے یہ بہت ہی important ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے play store کو آپ نے open کر لینا ہے اب guys یہاں پہ بھی ایک بہت basic چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہم applications download کرتے ہیں play store سے تو اگر یہ مطلب دو مہنے بعد تین مہنے بعد جتنی بھی applications ہوتی ہیں ان کی نئی update آتی ہے normally تین چار مہنے کے بعد آتی ہی آتی ہے تو جیسے ہی آپ اس کو download کر لیتے ہیں تو آپ کے mobile کے اندر اگر یہ ہوگی تو پھر وہ automatic پہ اگر لگی ہوگی تو وہ automatic پہ update ہوتی رہے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے play store کو open کرنا ہے یہاں پہ تین لائنے نظر آ رہی ہیں آپ نے ان کو اوپر click کرنا اس طرح کا کچھ انٹر فیس آئے گا سب سے نیچے آپ آئیں گے یہاں پہ ایک option آرہا ہوگا setting کا تو setting کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو بالکل اسی طرح کا ایک option ملے گا auto update apps یہ والا جو option ہے اس option کے اوپر آپ click کریں گے اور یہاں پہ آپ نے don't auto update apps کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اگر یہ auto update پہ لگا ہوگا تو پھر جتنی بھی applications ہوں گی آپ کے play store سے install کی تو وہ automatic update ہوتے رہیں گی اس کی وعیسے آپ اگر mobile کی جو ریم ہے جو processor ہے اس کے اوپر load پڑے گا تو آپ کے mobile کو hang کرنے میں اس کا بہت بڑا ہے تو guys یہ جو تین میں نے آپ کو settings بتائی ہیں میں نے ان کا استعمال کر کے میں نے دیکھا ہے کہ mobile hang ہونا mobile نے چھوڑ دیا ہے پہلے بہت hang ہو رہا تھا تو اب میرا mobile hang نہیں ہوتا امید ہے کہ آپ کا mobile بھی hang نہیں ہوگا اگر اس میں کوئی اور problem